موسیقی اگر تو آپ سیکھنے میں دنچسپی رکھتے ہیں تو بھی یقین ہے موسیقی جی جناب میری تحریر میری زبانی سنیے گا روٹین کے اوپر یہ تحریر ہے جس کو معمولی اور غیر معمولی کے ٹائٹل کے ساتھ میں نے دکھا ہے معمولی اور غیر معمولی میں ہمیشہ سے ہی فرق رہا ہے خاص اور عام میں فرق خاص باتیں عام ہوتی ہیں یہ تو آپ نے سنی رکھا ہوگا میرا ماننا ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو عام باتوں سے خاص فرق پڑتا ہے میں دہراتا ہوں ہم میں سے اکثر لوگوں کو جو عام باتیں ہوتی ہیں اس سے خاص فرق پڑتا ہے چونکہ عام باتیں معمول یعنی روز مر رہا اور روٹین کی باتیں ہوتی ہیں جی ہاں روٹین کی چین پر جو چڑھ جاتا ہے وہ پھر اچھا یا بڑا اپنے روٹین کے ساتھ اس کو جوڑ لیتا ہے ہم سب روٹین سے بڑے عام لوگ ہیں یعنی اور چونکہ بڑے عام لوگ ہیں تو بڑے عام لوگ کو بڑا خاص فرق پڑھ رہا ہوتا ہے اور پڑھ چکا بھی ہے ایک طرح سے اور اگر سچ پوچھے تو مجھے تو لگ رہا ہے یہ پڑے جا رہا ہے چلے جا رہا ہے اور ہم ہے کہ بس اس کے ساتھ ہی چلے جا رہے ہیں ہمارے سے جڑے رشتے اگر روٹین میں ہماری بات نہیں سنتے تو ہم بھی روٹین میں انہیں سنا کے سڑتے سارتے اور سڑتے چلے جا رہے ہیں اور جلے جا رہے ہیں جلنا اور جلانا بھی روٹین کا حصہ بن چکا ہے اگر بیوی کہتی ہے کہ آپ میری بات نہیں سنتے تو شوہر بھی آگے سے کہتا ہے کہ پتہ نہیں میں کس کی سنتا ہوں باپ کہتا ہے کہ کچھ تو کر لو کوئی پڑھ لو کوئی کام کر لو کچھ سیکھ لو تو اولاد کہتی ہے کر تو رہا ہوں اور آپ تو ہمیشہ مجھے ڈاٹھتے رہتے ہیں یہ سب روٹین ہے تو ہے اور یہی سب سے زیادہ فرق ڈال رہا ہے ساد استاد کہتا ہے کہ آج آج کے بچوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا نہ کوئی احترام ہے نہ عزت ہے اور بچے کہتے ہیں ہم سوال بھی نہیں کر سکتے چپ رہے تو آپ بولتے ہیں اور پوچھ لیں تو آپ کہتے کہ عزت نہیں کرتے روٹین ہی ہے نا صاحب بعض کہتے ہیں کہ میرے ورکر بلکل کام نہیں کرتے مفت کے پیسے لیتے ہیں مر سے جبکہ ورکر کہتے ہیں آپ ہم سے کبھی خوش ہوتے نہیں روٹین ہی ہے نا صاحب یہ سب روٹین نہیں تو اور کیا ہے یہ سارے کا سارا کام ہمارے روٹین کا روز مرہ کا حصہ ہے گاڑی والوں کا سگنل توڑنا روٹین وارڈن کا کوسنا چڑنا چالان کاٹنا روٹین گھر میں کام والیاں تن کرتی ہیں روٹین ہے اور گھر والوں سے تنگ ہوتے ہیں صاحب یہ بھی روٹین ہے کاموں کا دیر سے ہونا روٹین ہے اور کاموں کا دیر سے کرنا بھی روٹین ہے سرہ سنیے اور سر دنیا کہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا چلا جا رہا ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ ہوتا چلا جائے ایک لمحے کو رکھ کر یعنی ایک لمحے کو آپ رکھتے ہیں اور آپ روٹین سے ہٹنے کا سوچ کر روٹین بنانے کی کوشش کرتے ہیں یعنی روٹین سے ہٹنے کا روٹین اور یہ جو نیا روٹین بنانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلے کام کیجئے جو سب سے امپورٹنٹ ہے اور وہ کام کیا ہوگا کہ اپنے لبو لہجے کے روٹین کو ٹھیک کرنے کا کام شروع کریں جب آپ اپنے لبو لہجے کو ٹھیک کرنے کا کام شروع کریں گے اور روٹین یہ منا لیں گے اس کو اپنا ذمہ داری لے لیں گے تو اپنے آپ کو بولتے ہوئے سننے کا روٹین بنائیں آپ کے وہ سادھے روٹین جنہوں نے آپ کے زندگی کے کوئی متاثر کر رکھا ہے یقیناً ٹھیک ہونا شروع جائے گے یقیناً ٹھیک ہونا شروع جائے گے اور میرا ماننا ہے کہ لفظوں سے کہیں زیادہ لہجے لہو لہان کرتے جب لہجوں کے کڑواہت روٹین کا حصہ بن جائے تو یہی کڑواہت پہلے آپ کے دماغ اور گلے میں پلتی ہے اور پھر آپ کا دل خراب کرتی ہے اور جب وہ آپ کا دل خراب کر دیتی ہے تو اس کے نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ آپ کو تیار کر دیتی ہے کہ آپ روٹین اپنے کو خراب کر کر دوسرے لوگوں کو روٹین خراب کرنے کی عادت ڈالنا شروع کریں سنیے گا صاحب عادتیں ہوتی نہیں ہیں عادتیں ڈالی جاتی ہیں تو تھوڑی سی سوچ تھوڑا سا احساس تھوڑا سا خیال ایک بہت بڑا فرق ڈال سکتا ہے یعنی روٹین بدلنے کے راستے کی کوشش یقین مانی ہے یقین مانی ہے روٹین کو اچھا رکھ کر زندگی کو خوبصورت بنائے جا سکتا ہے اور ہاں پلیز اپنے روٹین کو اچھا بنائیے دوسرے کو روٹین دوسروں کا معاملہ ہے اور انٹرفیرنس یا مداخلت والا روٹین سب سے بڑا روٹین ہوتا ہے رب کائنات ہمیں بہتر روٹین بنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین سنو آمین تو وہ میں نے ایک اوارمک لکھا بھی تھا کہ عادتیں ڈال کر توجہ کی بے توجہ سے مہر ڈالا ہے بہت شکریہ سمجھ